جب تک اشرف غنی موجود ہے افغانستان میں امن آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سب سے بڑی رکابت آج یہی ہے اور انڈی آئی سی کا سہارہ لے کے پیسہ بھی اس میں لگا رہا ہے ہمارے پڑوس میں کشمیر میں بھارت نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے اور جس طرح آٹیکل پینتیس اے کو بھی ختم کیا اور غیر کشمیریوں کو وہاں پہ لاکے آباد کرنے کی ایک نئی نو آبادیاتی پالیسی شروع کی ہے بریٹش پالمنٹیرین سے ہوتی ہے وہاں دو گروپز بنے ہوئے فرنڈز پاکستان اور فرنڈز اف انڈیا ان کی آپس کے ایک بیسہ مباعثہ ہوتا رہتا ہے وہاں but it is of no avail آپ نے کہا کہ ہم انڈیا سے تعلقات نہیں رکھیں گے اور پوری قوم اس پر جب تک وہ پہلے والی پوزیشن پر نہیں آئے گا نہیں وہی ہے وہ نہیں جاتا ہے دوسروں کی جنگ میں کودنا دہشت گردی کو اکنامی بنانا اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ خوف در کو اکنامی بنائے جائے ہم اس کے ساتھ تعلیم بجاتے ہیں اس کے ساتھ مل گئے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حمدللہ محب جو عجید دوول کی زبان بولتا ہے اور یہاں تک کہ امریکنز بھی اس شخص سے ڈیل کرنے کے لیے یا کوئی ربابط رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں انکار کرتے ہیں ایسے کرداروں کی موجودگی میں کیا افغان امن امل کا کوئی مستقبل ہوگا یہ پروگرام کے فرس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ انتیاز گل صاحب موجود ہیں ہمیں جنرل امجد شویب صاحب جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں اور فون لائنز پر ہمارے ساتھ تاہر خان صاحب بھی موجود ہیں تو گفتو کا آغاز اگر گل صاحب سے کروں گل صاحب ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دو جو لوگ ہیں اشرف گانی صاحب ہوں حمدللہ محب صاحب ہوں ان کے جو اقدام ہے افغانستان میں وہ چاہے پیس کی بات کرتے ہوں لیکن اس کے بالکل ہمیں اس کے بالکل contradiction میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں پاکستان کی طرف سے اگر بات کی گئی ہو اگر کہا گیا ہو کہ جی آپ نے کوئی سیکیورٹی پیکٹ کوئی سیکیورٹی اگریمنٹ سائن کرنا ہے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ملتا انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں دو سیر ہم نے بھیجا جس میں تی ٹی پی کی انوارمنٹ بلوش نیشنلس کی انوارمنٹ جو افغان سوائل سے آپریٹ کر رہے ہیں اس پہ کوئی جواب نہیں ہے بارڈر فینسنگ پہ آپ کو یاد ہے ہمارے میجر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ایسے میں کنوی ایکسپیکٹ کی یہ واقعی وہاں پیس چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے وہ آگے بڑھے یہ میں بڑے پورے بسوق سے جو میں آج دن تک سٹیڈی کر چکا ہوں جب تک اشرف غنی موجود ہے افغانستان میں امن آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سب سے بڑی رکاوٹ آج یہی ہے اور انڈی آئی سی کا سہارہ لے کے پیسہ بھی اس پر لگا رہا ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے نتیجہ یہ کہ اس کو نظر آتا ہے کہ اس کا ایک پیلر موجود ہے بھارت کی شکل میں اور وہ دندنا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے افغانستان میں امن آنے کے چانسز قتل نہیں اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ہمارے پڑوس میں کشمیر میں بھارت نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے اور جس طرح آٹیکل پینتیس اے کو بھی ختم کیا اور غیر کشمیریوں کو وہاں پہ لاکہ آباد کرنے کی ایک نئی نو آبادیاتی پالیسی شروع کی ہے اس کے خلاف کیا کوئی ملک بولا ہے سوائے پاکستان کے اور کیا پاکستان بولتا نہ بھی بولتا کیا ہم اس عمل کو روک سکتے تھے جس عمل بھارت نے شروع کیا آپ کے رئے کوئی لگتا ہے کہ کوئی واقعی سوچتا ہے کہ اس کو حل کرنا چاہیے نہیں کوئی نہیں سوچتا ہے یہ دیکھیں نا جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی یا پیلیسٹائن کی یہ لانگست سروائیونگ پولیٹیکل کانفلیکس ہیں ابھی تک کہ یہاں چل رہی ہیں کس دنیا کے آپ کہلو کہ ایک پارفل سٹیٹ کو کہلو کہ کسی نے کوئی انٹر فیر کیا ہو یا انٹر میجری بنا ہو کوئی نہیں میری امریکن سینٹر سے بھی اس پہ بات ہوئی انفیکٹ ہنری کسنجے سے ہوئی اور اس کو ہس کے جواب دیا اوہ آئی کم ان فورٹی ایرز اگو اوہ آئی کم ان فورٹی ایرز اگو باوہ آئی کم ان فورٹی ایرز اگو باوہ آئی کشمیر ایشو نو گارمنٹ ریلی دید اینڈ میں جب پشک کم انٹو اکرانچ وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے بریٹش پارلمنٹیرین سے ہوتی ہیں وہاں دو گروپز بنے ہوئے فرنڈز او پاکستان اور فرنڈز او انڈیا ان کی آپس کے ایک بیس مباعثہ ہوتا رہتا ہے وہاں but it is of no avail کشمیر پہ بھی یہ ہوتا ہے پالیسٹائن میں بھی یہ ہوتا ہے so we really need to be rethinking ourselves اب آپ کہتے ہیں مسلم امہ what is مسلم امہ اب آپ نے کہا ہے نا policy change اور یہ وہ اب آپ کے جو inner core ہے ان کے ساتھ اب جا کے ان کو ریگنیز کر لیا ہمارا تو ڈے ون سے ہے نا پاسپورٹ کے اوپر ایک بھی اس کے ساتھ اب اسرائیل but the question here arises who is going to bell the cat no one is going to bell the cat لگتا ہے کہ جو ہم نے پھر سے مذاکرات کی پیشکش کی آپ کو لگتا ہے کہ اس دن کو جواب آئے گا نا انڈیا سے تو آپ کسی بات کی توقع نہیں کسی بات کی توقع نہیں کسی بات کی توقع نہیں ہمارے ہاں اللوجیکل رویہ ہوتا ہے لیکن ان کو ریکنسیلر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں دوبارہ چیزوں کو سوچا جاتا ہے آپ نے کہا کہ ہم انڈیا سے تعلقات نہیں رکھیں گے اور پوری قوم جب تک وہ پہلے والی position پہ نہیں آئے گا نہیں وہی ہے وہ نہیں جاتا ہے پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم اپنی ماضی کو دفن کر کے نئے سیرے سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہ آپ ماضی کو دفن کریں نہ انڈیا دفن کریں ہمارے ماضی کے اندر ایک مسائل رکھے ہوئے ہیں کشمیر کا مسائل رکھا ہے سرکری کا مسائل رکھا ہے سیاچین کا مسائل رکھا ہے بھئی یہ ہماری میز پر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان پر بات کریں گے اچھا چلو یہ ہماری بات رکھے ہوئے ہیں اور ہم آپ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں دیگر اسیور پر بھی بات کرتے ہیں پھر آپ تجارت پر کرو پھر آپ ٹریڈ پر کرو پھر انڈسٹری پر کرو پھر امبانی پر کرو پھر مطل پر کرو پھر ڈاٹا پر کرو پھر برلا پر کرو پھر سیٹ آدم جی پر کرو سیٹ داؤد پر کرو پر سیٹ داؤد پر کرو بیار کر اس طرح کی چیزیں کرو تو ٹھیک ہے۔ ڈانالڈ ٹرپ نے تو صالحمن نے کی پیش کش بھی کر دی تھی اس معاملے پر جو بائیڈن نے البتہ بھی کچھ نہیں کہا۔ نہیں نہیں وہ تو بالکل انہوں نے تو سوچا نہیں تھا نا تو انڈیا نے نہ ہی پاکستان نے دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ٹرامپ جو اگلی باری نہیں آئے گا اور ٹرامپ جو ہے وہ اور سوچتے ہیں کہ ٹرامپ آئے گا ہی آئے گا ان کا یہ خیال تھا ہماری اسٹابلشمنٹ کبھی یہی خیال تھا اور Mechanic Finance بھی یہی خیال تھا کہ شکر ٹرامپ آئے گا ہی آئے گا لیکن ٹرامپ نہیں آیا ہے جو بائیڈن جو بائیڈن امریکہ کے بیسک جو پالیسی ہے اس کو تو چینج نہیں کرے گا ایک امپریلسٹ پالیسی ہے سامراجی پالیسی ہے گریب ملکوں کو دبا کر رکھنے والی پالیسی ہے اسلامی ملکوں کے خلاف ایک تاسٹرم کی پالیسی ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے وہ رہے گی آپ کو اپنے لیے کوئی جگہ بنانی ہوتی ہے کہ جناب ہم اس میں سے پچھنے کا راستہ یہ نکالیں اس کا راستہ کیا ہوتا ہے آپ دوسری سپر پاورز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں روس کے ساتھ اچھے ہوں آپ کے چین کے ساتھ اچھے ہوں آپ کے فرانس کے ساتھ اچھے ہوں یہ ایران نے کتنا جگہ ہے امریکہ کے ساتھ لیکن فرانس کے ساتھ شاندار ہیں جرمنی کے ساتھ بیٹرین ہیں اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ چین کے ساتھ شاندار تعلقات ہیں روس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بڑے ہیں بہت نبضہ تعلقات ہیں تو آپ کے بھی تعلقات اس طرح سے ہونے چاہیے انڈیا نے پہلے روس پر بھروسہ رکھا پچاس سال تک اب انڈیا نے جو ہے اپنا رخ مورا اور امریکہ کی طرف کر لیا اب اس نے چین کے ساتھ جو ہے جو پہلے تنازہ تھا وہ اب بھی رکھا ہوا ہے کبھی پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی اب بھی لڑائی ہوئی ہے لیکن جہاں پاکستان کے بفادی نہ ہو پاکستان کے خلاف بات جاتی ہو ہمارے ہاں تو لوگ اس بات کو بھی مانتے رہیں دوسروں کی جنگ میں کودنا دہشت گردی کو اکنامی بنانا اور امریکہ چاہ رہا تھا ہے کہ خوف ڈر کو اکنامی بنائے جائے ہم اس کے ساتھ تعلیم بجاتے ہیں اس کے ساتھ مل گئے امریکن کے سامنے سب ہمیں لات مار کے نکال دیتے اور کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جو ہونا تب ہو گیا اس سے پتہ چلتے ہیں انڈین پالیسی کتنی اچھی رہی ہے اور ساتھ میں جب سے موڈی گورنمنٹ آئی ہے جو کی بی جے پی سرکار ہے اس نے تو ایسا کام کیا ہے اس کے بعد سے تو پاکستان کی پوری امیدیں ہی ٹوٹ چکے ہیں اسی لئے بس سے اپنی عوام کو لولی پاپ چسو آنے کے لئے یہی بولتے رہے ہیں ایک دن کشمی راج آد ہوگا مگر اصلیت اس سے بھی پریت ہے تھینکیو فرنڈس اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لئے دھنے والے